بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیح ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروکیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جب سے میں نے ان نصربازوں کے خلاف آواز بلند کرنا چکتی ہے مجھے ترہ ترہ کی دھمکیاں مل رہی ہیں کالز کی جاتی ہیں انویسٹر بن کے پھر سریڈز کی جاتی ہیں کل میں نے پروگرام کرنا تھا لیکن بوجہ مصروفیات میں کل پروگرام نہیں کر سکا کل مجھے ایک کال مصول ہوتی ہے ایک شخص کی وہ کہتا جی میں الحیات کا انویسٹر ہوں اور میں نے انویسمنٹ کی تھی میری ہیوی انویسمنٹ ہے تو مجھے رینٹ نہیں ملتا میں نے پوچھا جی آپ کا کب تک آپ کو رینٹ ملا اس نے کہا جی فیبراری تک مجھے رینٹ ملا مارچ اپریل کر رہا میں نے کہا جی انہوں نے تیس تاریخ دوبارہ سے دی ہے تو تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو پھر اس پہ اس شخص نے اس کا نام پہلے تو اس نے مجھے نام نہیں بتایا میں نے پھر اس کا نام ٹریس کیا اس کا نام ہے کاری عزیز الرحمن سرگودہ میں ان کا آفیس ہے ناصر آصف بٹ کے ساتھ یہ وہاں پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں پھر اس شخص نے جس طرح کی لینگویج استعمال کی میں نے دائری بات ہے جب آپ مجھ پہ الزام لگائیں گے میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ میں نے آپ کی بہن کے ساتھ رشتہ کرنا ہے تو میں یہ پروگرام اس لیے کر رہا ہوں خیر اس شخص نے جس طرح کی لینگویج ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ دیکھیں جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے قرآن پاک کے حروف اتنی زیادہ طاقت رکھتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر پھوک مارے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اب یہ جو کاری صاحبہ ہیں ماشاءاللہ عمرہ بھی کر کے آئے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ حافظ بھی ہوں گے اب میں اس کے اوپر کیا کہوں لیکن ان کی جب میں نے مزید ڈیٹیل نکلوا ہی میں نے کہا اس کی ڈیٹیل نکالو کہ یہ شخص کون ہے سنت رسول رکھی میں نے جس نے کہا کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ نوصر باز لوگ یہ چہرے پہ نور لا کے اس کے پیچھے اتنا بڑا شیطان چھپا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو ورگلاتا ہے لوگوں کو پساتا ہے کاری عزیز الرحمان کی جب میں نے ڈیٹیل نکلوا ہی تو اس کا جو ایڈریس تھا جھنگ کا ایڈریس آ رہا تھا اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی میں آپ کو جو ہے وہ سکرین پہ چلا رہا ہوں اور اس کے پاس دس نمبر ہیں یعنی کہ دس سمیں استعمال کر رہے ہیں اور اس میں سے دو سمیں دو نمبر ایتھ ہیں جو اس کے گھر والے استعمال کر رہے ہیں اب کاری عزیز الرحمان نے جس طرح کی مجھے تھریڈز کی اور دہری بات ہے اس کے پیچھے اس کی سمیر جدون کے ساتھ بھی تصویریں ہیں پھر اس کے ساتھ اس کو لازمی الہیات گروپ والوں نے کہا ہوگا کہ تھریڈ کرو کاری عزیز الرحمان آصف بٹ الہیات گروپ کے جو کرتا ہے در تائیں ان کے خلاف میں نے درخواست دے دی ہے قانونی کروائی کی کیونکہ یہ نوصر باز اس طرح باز نہیں آتے اور اس طرح کی دھمکیوں سے میں ڈرنے والا ہوں نہیں اس سے پہلے بھی میرے گھر بلٹس تک پھینکی گئی اور کاری عزیز الرحمان جو موبائلوں کا بھی کام کرتا ہے مختلف لوگوں کو نوصر بازی کرتا ہے آصف بٹ کے ساتھ اب میں دیکھتا ہوں کہ کاری عزیز الرحمان کس حد تک جاتا ہے اور تائر نصیر آپ کو بتائے گا کہ تائر نصیر کس حد تک جاتا ہے لیکن ابھی آہستہ آہستہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بتاؤں گا کہ ان نوصر بازوں کی اصل چہرے کیا ہیں اصل تو آپ کو جب یہ ملیں گے تو انتہائی مودبانہ انداز سے آپ سے گفتگو کریں گے اور پھر ان کے اندر جو شیطانیت چھپی ہے جب وہ باہر نکھر کے آتی ہے تو انسان سر پیٹتا رہتا ہے سرگودہ سے مجھے کہا لی سرگودہ سے لوگوں نے کہا جی کہ ہم نے ہیوی انویسمنٹ کی ہے ان نوصر بازوں کے پاس اور اب جب پیسے مانگتے ہیں تو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں تو جو کاری عزیز الرحمان ہے جو سرگودہ میں اس وقت ہے لیکن چنیوڑ کے وہ رہائشی ہیں تو انشاءاللہ ان کو کہ افریق اردار تک طائر نصیر پہنچائے گا تصویریں میں اس لئے چلا رہا ہوں تاکہ آپ اس شیطان صفت کی شکل دیکھ سکیں اور آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ شیطان شیطانیت جو اس کے مو سے ٹپک رہی ہے یہ کس طرح کا فراد کر رہے ہیں الصفہ گروپ آف کمپنیز کے مالک ملک تکیر عوان انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اب جو شخص ایک پروجیکٹ لانچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا کہ اس پروجیکٹ کا نام گیا ہے تکیر عوان حافظ شہزاد اور ڈکٹر اسگر تکیر عوان نے ایک ویڈیو بنائی ایک جگہ کی اور کہا جی کہ یہ وہ پلاتنگ ہے یہ کٹنگ بھی ہوئی ہے لیکن اس جگہ کا نام نہیں پتا ہے کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے اب وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جی آپ 50% ایڈوانس پہ کریں تو آپ کو یہاں پہ قبضہ دیا جائے گا پہلے تو تکیر عوان جیسے نوصر باسم پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جگہ کونزی ہے بھائی آپ تو کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ ویڈیوز بنا دیتے ہو اور کہتے تو اس جگہ کے مالک ہو اس کا ڈاکومنٹ کہاں پہ ہے آپ بھی لوگوں کو اسی طرح لوٹ رہے ہیں اسی طرح جو ہے لوگ پھر بعد میں چیخوں پکار کریں گے الصفہ گروپ کے حوالے سے بھی انکوائری شروع ہو چکی ہے پھر ناظرین آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت وہ اس وقت سنٹرل جیل اڈیالا میں ہیں اور کرتا درتا ان کی جو اہلیاں ہیں ان کو بنایا گیا ہے کل میری نظر سے ایک ویڈیو گزری اور لوگوں نے چیخوں پکار شروع کر دی کہ اب آئی ایس ایم آڈ کی جو پراپٹیز تھی وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہیں میں نے اس سے قبل بھی پروگرام میں آپ کو کہا کہ میرے پاس بھی اطلاع یہ ہے کہ آئی ایس ایم آڈ کی جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت ان کے حوالے سے ان کے پاس جو پراپٹیز ہیں ان کو سیل آؤٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ شوکت اللہ مروت کی جو اہلیا جو آئی ایس ایم آڈ روپ آف کمپنیز کی پریزننٹ بنائی گئی ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک آفیس بھی اوپن کر رہے ہیں ہم تمام انویسٹرز سے مل کر بیٹھیں گے ان کو طفل تسلیہ دے گے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے ہم ان سے بات کریں گے تو دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ مقدمات کا اندراج کروائے رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیں گے میں دوبارہ سے ناظرین آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ شوکت اللہ مروت اڈیالا جیل سے رہا ہو گیا اور اس نے کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک سے باگ گئے کیونکہ اس سے قبل جتنے بھی نصرباز انہوں نے نصربازی کی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پاکستان میں نہیں ہے سیفور رحمان خان نیازی جس نے ایک سو اکیس ارب روپے کا فراڈ کیا ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں روپوش اور اس کا کیس چل رہا ہے آخری مراحل میں داخل ہو چکے سٹی گروپ کے ندیم عباس وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی لوگوں سے فراڈ کیا وہ بھی روپوش ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ ندیم عباس کو ایف ای اے منی لانڈرنگ سرکل نے انکوائیڈی کے لیے طلب کیا تھا دو نوٹسز جاری ہوئے لیکن ندیم عباس ایف ای ایک ٹیم کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے اب ندیم عباس ویٹس ایپ کے اوپر یا دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں وہاں کے اوپر آن لائن ہوتے ہیں چھپکے اور کچھ مقصود لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ وہ میسجنگ اور بات کرتے ہیں ندیم عباس نے بھی سکیم کر دیا اب پھر اس کے بعد فور یو ریل ٹریڈرز کے ساجد حسین ہے ان کے جو دستراس ٹاؤٹ ہیں ہاشم وہ بھی آپ دیکھنے کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان کے خلاف انکوائری تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور امیتلا یہ موصول ہوئی ہے کہ فور یو ریل ٹریڈرز کے آفیس کے اوپر آج یا کال یا اگلے دو چار پانچ دنوں میں ایف ای اے جو ہے وہ چھاپا مار رہی ہے اور وہاں سے ریکارڈ زبط کیا جائے گا لیکن خدا رہا میں آپ سے بار بار یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی کمپنی آتی ہے مجھے کینیڈا سے ایک شخص کے میسیج آئے انہوں نے کہا جی مجھے لہور کی کوئی کمپنی بتائیں تو میں نے اس کو کہا کہ آپ جو ان کمپنیز میں انویسمنٹ کرتے ہوئے اچھا آپ کوئی پراپٹی لے لو تین سے چھ ماہ میں وہ پراپٹی آپ کو دو تین لاکھ رکی پراپٹ دے کر جائے گی پھر الحیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز جو ابھی تک اس آس امید کے ساتھ ہیں کہ ان کو رنٹ ملے گا اب جانزیب عالم کو جسا ہمیں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ جانزیب عالم کو ایک کمیشن ایجنٹ خراب کر رہے ہیں اب جس شخص نے مجھے دھمکی دیا کاری عزیز الرحمان اب وہ دیکھنے اس نے کس کے کہنے پر دھمکی دیا اس کا بھی سراغ میں لگا رہا ہوں کیونکہ کاری عزیز الرحمان باتیں بہت کرتا ہے لیکن ان کی شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں جب کوئی ادارہ ان کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے یا پولیس یا بریڈ کرتی ہے کاری عزیز الرحمان کے خلاف جو میں نے مقدمان درش کروا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ بھی شلاؤں گا اور اس کو انشاءاللہ العزیز طاہر نصیر گرفتار کروا کر اس کی حدکڑی میں لگی فوٹو آپ کے سامنے رکھے گا کہ یہ وہ نصرباز ہیں جو لوگوں کا خون چوستے ہیں اگلے پروگرام تک لیں منزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ